بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ جو ٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ناظرکام عمران خان صاحب کو گرفتار تو کر لیا گیا لیکن ریاست عمران خان کی گرفتاری کا بوجھ اٹھانے سے قاسر ہے اور اس وقت پاکستان کی پوری کی پوری ریاستی مشینری اس کی ٹانگیں کامتی ہوئی نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب اس پورے نظام کا بادشاہ ہے وہ بیتاج بادشاہ بن چکا ہے کہ اس نے اس نظام کو اپنے سامنے گھٹرے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب اس نظام کا سب سے طاقتور ترین آدمی ہے میں کچھ بڑی خبریں لے کے جناب آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں اور یہ خبریں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہیں کیونکہ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے کیسے رہا ہوں گے اس خوشخبری کا انتظار کر رہی ہے پوری پاکستانی قوم کیونکہ عمران خان صاحب اس پاکستان کی قوم کے لادلیں ہیں میں کچھ آپ کے سامنے بڑی ڈیولیمنٹس رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی خوشخبری بلاخر سامنے آ چکی ہے آج کس طرح سے سپریم کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر حلچل مچی کیا سارا معاملہ ہوا اور چیف جسس آمیر فاروق اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں ان کو بھی آج دھبر دھوس کر دیا گیا ہے یہ مہچرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اس حوالے سے بڑی امپورٹن ڈیٹیلز ہیں اب وہ ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا اور کپتان نے جیل میں طاقتوروں کی منجی ٹھوک کر رکھ دی ہے ان کو آج لطار کر رکھ دیا ہے پکڑ کر مارا ہے کہ دعویٰ بڑا اس وقت مزگا خیز ہے کہ دعویٰ کہاں سے سامنے آ رہا ہے جیل کے اندر کی صورتحال کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور شہبار شریف صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ جی ایچ گو فرار ہوئے ہیں اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھوں گا لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکائب نہیں کیا چینل کو آنے سبسکائب کر لیں بلائیکن کو دھبا دے آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خطبت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادر کام سب سے پہلے تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج آخری دن ہے اس حکومت کا اور کل آپ کو وزیراعظم شہبار شریف جو ہیں وہ سابق وزیراعظم کے طور پر سامنے آئیں گے اور اب ان کی کوئی اوقات باقی نہیں رہے گی باقی وزیر ہیں ایسر اقبال صاحب انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہبار شریف کل اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ہے اسمبلی وہ صدر مملکت کو بھیج رہیں گے اور نگران وزیراعظم کے لئے قومی اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا جائے گا اور اتفاق کے رائے سے کسی بھی نگران وزیراعظم جو ہے اس کو نامزد کیا جا سکتا ہے چوبیس گھنٹوں کے اندر جناب پھر یہ ایڈوائس ہوگی کہ آپ اسمبلی کو جو ہیں وہ بجوائیں گے اور پھر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اور وزیراعظم شہبار شریف صاحب جو ہیں وہ کل قومی اسمبلی سے الودائی خطاب بھی کریں گے جدکہ کل شاہ مراکینی اسمبلی کا علی ودائی فوٹو سیشن بھی کروایا جائے گا یہ آپ کے سامنے میں بڑی خبر اخراد تھا اور اتحادیوں میں جناب نگران حکومت کی تشکیل اور وزارتوں کی تشکیل کا فارمولا جو ہے وہ جناب تیہ پا چکا ہے نگران سیٹ اپ میں اقتدار کس کا اور کیسے ہوگا جو اور توڑ جو ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے عاصف علی دداری اور مولانا فضل حماس میں دیگر اتحادی جو ہیں اور نگران سیٹ اپ کی تشکیل کے لیے سلسلے میں آج اسلامباد کے اندر موجود ہیں اتحادیوں میں نگران حکومت کی تشکیل اور وزارتوں کی تقسیم کا فارمولا تیہ پا چکا ہے اور اتحادی کے مطابق جو جو وزارتیں اتحادیوں کے پاس ہیں وہی وزارتیں نگران سیٹ اپ میں اندر ان کو ملیں گی اور اتحادی نگران سیٹ اپ کے لیے اپنے حصے کی وزارتوں کے لیے نام وزیر آدم شباز شریف کو دیں گے جبکہ عام اداروں کی چیئرمنشپ بھی اتحادی جماعتوں کو دینے پر اتفاق ہوا ہے اور ذرائع کے مطابق نگران حکومت کی ممکنہ تیوالت پر اتحادیوں کو تحفظات ہیں اور اتحادیوں کے تحفظات اور نراز کی دور کرنے کے لیے اور پسندیدہ واردارتوں کی حصول کا فارمولا بھی تشکیل دیا جائے گا اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ آپ کے ملک کے ساتھ کتنے مخلص ہیں کہ وزارتوں کی بندر بانٹ کے لیے ایک دوسری کو بلیک میل کر رہے ہیں اور وزارتوں کی بندر بانٹ کے لیے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلامباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صرف وزارتیں انہوں نے کھانی صرف جناب انہوں نے پیسہ اور مال بٹورنا ہے آپ کا ایک ہی خیر خواہ ہے جو اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پورا نظام اس وقت جناب کھڑے لین لگانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان کی عوام نے اس کو اپنے قدوں پر بٹھا لیا ہے پاکستان کی عوام اس سے بڑا پیار کر بیٹھی ہے یہ میں نے آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دکھا ہے کہ وہ جب جیل کے اندر گیا تو جیل کے اندر موجود قیدیوں نے عمران خان زندہ بات کے نارے لگا تھی یعنی کہ عمران خان ساتھ اٹک جیل کے اندر بھی جناب انہوں نے جلسہ کر دیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام سوچ کیا رہی ہے اور دوسری جانب نگران وزیراسم کا تقرر وزیراسم اور اپوزیشن لیڈر کے ترمیان معاملات ملاقات تہپا چکی ہے شہباز شریف اور ریاض کال نگران وزیراسم کے نام پر حتم و شابرت کریں گے اتفاق کی رائے ہونے پر نگران وزیراسم کا نام اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور کال اس کا اعلان ہوگا اور آج یہ ملاقات ہونی تھی لیکن بتائے گیا کہ اپوزیشن لیڈر کی جو آج ذاتی مصرفیات تھی اس کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو پائی تو کل یہ ملاقات جو ہے وہ جناب کی جائے گی اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف جو ہے وہ اچانک سے آج جی ایچ کو فرار ہوئے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا سارا معاملہ ہے وہ کیوں جی ایچ کو جناب فرار ہوئے ہیں یہ اس وقت کی بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے آج آخرے دن ہے بطور وزیراسم شہباز شریف صاحب کا کل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور نگران سیٹ اپ آ جائے گا اور کل ہی یہ جناب سارا معاملہ ہوگا اور کل الودائی خطاب ہوگا شہباز شریف صاحب کا قومی اسمبلی کے اندر آج الودائی سیشن تھا پوری حکومت تھا اب جناب انہوں نے دورہ بھی کرنا تھا جی ایچ کو گا اور جی ایچ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ نے بوٹ پالش نہیں کریں گے تو آپ کو اقتدار حاصل نہیں ہوگا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو جناب بہت سارا جتن کرنا پڑتے ہیں جی ایچ کو جا کر تو شہباز شریف صاحب نے وہی جتن آج دوبارہ کیے وزیراسم شہباز شریف نے جی ایچ کو کا الودائی دولہ کیا پاک فورج کے شعبہ تعلقات آما آئی ایس بی آر کے مطابق آرمی شیف جنرل آسی منیر نے وزیراسم شہباز شریف کا استقبال کیا وزیراسم شہباز شریف نے یادگرہ شہدہ پر حاضری دی اور پھول رکھے اور وزیراسم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا وزیراسم نے شہدہ اور غازیوں کو خراجت تحسین پیش کرنے کے تقریم میں بشرکت کی اور وزیراسم شہباز شریف نے مادر وطن کے دفاع کے لیے قربانی دینے والوں کو بھرپور خراجت عقیدت بھی پیش کیا وزیراسم نے علاقہ سالمیت کے تحفظ اور دہشتگردی کی علانت سے مضبوطی کے ساتھ لڑنے کے لیے مصطلح فواج کی کردار کو سرہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں آرمی چیف جنرل سید آسی مریر کا شکر گزار ہوں اور ہم نے شہدہ کی دل سے قدر کرنی ہے اب جناب آپ نے پوری چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ شکر گزار کیوں ہیں کیا سارا معاملہ ہے کہ بار بار وہ آرمی چیف کا نام ایسے لیتے ہیں جیسے آرمی چیف ان کے لیے خانہ کابہ ہیں اور وہ اس کا تواق کرتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں آرمی چیف جنرل آسی مریر میری جن میری جان جنرل آسی مریر وہی گانے جو آپ سنتے ہیں وہ ترانے اب وہی ترانے جو ہیں وہ شہدار شیف آل ٹائم جناب وزیراعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور آج انہوں نے وہی سارا کچھ کیا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ون پیج کی بات ہو رہی ہے سائرہ بانوں نے بات کی تھی کہ نواز شیف پاکستان کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رشتہ لینے والوں کو چھوٹی بہن جو ہے پسند آئی ہے بڑی بہن کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے تو وہی بات ہے کہ چھوٹی بہن شباز شیف ہے ان کو پسند آئی جی ایچگو کو اب جی ایچگو ان کو وزیراعظم لگانا چاہتی ہے تو آج جسی وجہ سے اگر آپ اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ ہم وہ وزیراعظم جو ہیں وہ آرمی چیف کا شکر گزار ہیں تو آرمی چیف کا شکر گزار کیوں ہیں کہ اگلی بار جو ہے وہ آرمی چیف دوبارہ ان کو وزیراعظم اپوائنٹ کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اس طرح کا تابع دار وزیراعظم کبھی پاکستان کی فوج کو نہیں ملے گا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ملے گا جو اگر آپ نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ میں کرنے جا رہا ہوں کہ فوج کو شیواز شیف کے ہوتے ہوئے مارشلہ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جناب پاکستان کے اندر ڈائریکٹ رول کر رہے ہیں اور کوئی جناب اس کے اندر رول اور لاو نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی زیارہ جنگل کا قانون آپ کے سامنے ہے جناب یہ ساری ڈیولیمنٹس آج بھی ہوئیں آپ میں کچھ اور بڑی خبریں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ کس چانب جا رہا ہے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے جیل انتظامیہ کی بینڈ بجا دی ہے اور سب کو لطار کر رکھتیا ہے یہ دعویٰ اس وقت سامنے آیا ہے یہ میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں لیکن جیل کے اندر کل ان کے وکیل جو ہیں عمران خان صاحب کے نئی پوچتہ صاحب انہوں نے کل ان سے ملاقات کی اور ملاقات سے نکل کر نئی پوچتہ صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو سی کلاس پینے دی جا رہے ہیں ان کو جس طرح سے رکھا جا رہا ہے حب سے بیجا کے اندر ایک چھوٹے سے سیل کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر جناب کیڑے رینگ رہے ہیں اور بارش کا پانی تپاکتا ہے عمران خان صاحب کو پنکھا نہیں دیا گیا بہت عجیب قسم کے سراتحال کے اندر عمران خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے اور جیل انتظامیہ یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو وقت پر یہ بھی دیا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو اس وقت یہ بتایا تھا کہ جیل انتظامیہ جس تیزی سے خبر ہم تک پہنچا رہی ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دال میں کشکالہ ہے اور عمران خان صاحب کو اندر ٹورچر کیا جا رہا ہے اور وہی باتیں نہیں پجوتر صاحب نے آ کر بتا بھی کہ جناب عمان خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک وہاں پر کیا جا رہا ہے اب جناب سیف عوان ہے بغز عمران کی ان کو بیواری ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک صحافی لکھتے ہیں کہ دنیا نیوز پر اپنے بلوگز لکھتے ہیں یعنی کہ کونٹینٹ رائٹر ہیں یہ اس طرح سے پٹینڈ کرتے ہیں لیکن یہ صحافی نہیں ہے جالی صحافی اس کو جیلو جنرلزم کہتے ہیں آپ انگلیش کے اندر کہ جالی صحافی ہے جالی صحافت کرتا ہے اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں نے آج تک اس کو سنا نہ میں نے اس کا آج تک یوٹیوب چینل دیکھا نہ میں نے اس کو آج تک ٹی وی پر دیکھا اس کو کوئی دوسرا بندہ بھی نہیں جانتا ہوگا جو صحاف امان صاحب جس طرح سے اداوے کرتے ہیں یہ ایک پرو پی ایم ایل ایک ان کا ورکر ہے ان کا کارکون ہے ان کا چنچہ ہے تو وہ آج انہیں ایک دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ تازہ اپ ڈیٹ اماران خان کا جیل انتظامیہ کے ساتھ رویہ انتائی غیر تمت رانا ہے اماران خان بار بار جیل اہلکاروں سے بتتمیزی کر رہے ہیں اور ان کو سنگین نتائج کی دھنکیاں دے رہے ہیں جناب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اماران خان صاحب کو دھنکیاں دے رہے ہیں کہ میں جناب واپس آؤں گا دوبارہ میں اس ملک کا دوبارہ وزیراعظم بنوں گا میری تو حکومت آ رہی ہے آپ میرا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتے یہ اماران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر باتیں کر رہے ہیں اور جیل رولز کے مطابق جیل حکام ایسی قیدی کو جیل میں رکھنے کے لیے وزارت داخلہ کو خاطر لکھ سکتی ہے یہ جناب ایک بہت خطرناک انکشاف جو ہے وہ سیف اوان کی جانب سے کیا گیا ہے اب آپ اس انکشاف کو اسی رسنا نہیں میں اس انکشاف کے اوپر کسی بھی قسم کوئی بلیب کرنے کا تیار نہیں ہوں کیونکہ جناب یہ کسی گندی جو ہے وہ صحابت جو ہے وہ کر رہا ہے اور گٹر جنرلزم آپ اس کو کہیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی کوئی تصدیق تردیر جو ہے وہ کسی جانب سے نہیں کی جا رہی تو جنرلزمین کے جناب یہ جھوٹی خبریں جو ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف صرف ایک پرپاگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اب بات جائیں کہ امران خان صاحب جو ہے وہ کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے امران خان صاحب کی رہائی کی جو ہے خوشخبری ہے وہ جناب سامنے آئی ہے اور امران خان صاحب کب اور کیسے رہا ہوں گے معاملہ کی اس جانب جائے گا یہ در آپ کے سامنے میں بڑی امپورٹن ڈیٹیلز جو ہے وہ جناب رکھنے جا رہا ہوں امران خان صاحب جو ہے جناب ان کو سزا دی گئی اور سزا کس طرح سے دی گئی میں نے آپ کو کال بھی بتایا تھا کہ جناب جوریزکشن جو ہے یعنی کہ غلط طریقے سے امران خان صاحب کو جو ہے وہ سزا دی گئی ہے اور انتہائی تیزی کے اندر قانون توڑا کیا ہے غیر قانونی طور پر سارا کچھ ہوا ہے اور سزا دینے والا جو ہے وہ لنڈن بھاگ گیا پہلے جس کو سزا دی گئی تھی وہ لنڈن بھاگا اب سزا دینے والا لنڈن بھاگا ہے جج حمائن دلاور اور اس کے ساتھ جو کچھ لنڈن کے اندر ہوا وہ بھی آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جج حمائن دلاور جاور اور جناب پھر امران خان صاحب کے حوالے سے دائرہ پھر یہ سماس جو ہے وہ اسلامت ہائی کورڈ کے اندر جاری تھی اور سیشن کورڈ کا فیصلہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک اعلیٰ بلد کمت سسٹین نہیں کر سکتا یہ خود پاکستان مسلم کے نواز کی جو چمچے صحافی ہیں وہ اس بات کو جو ہے وہ اس کو انڈورز کرتے ہیں ساکر مشیر صاحب جو ہے بہت انکریڈبل جارنلسٹ ہے بہت عرصے سے جناب یہ کورٹ ریپورٹنگ کر رہے ہیں آج انہوں نے کہا کہ اہم خبر توشہ خانہ کیس میں مجان خانہ نے ٹرائل کورڈ کے فیصلے کی اپیل سلامت ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے اور اپیل میں فیصلہ قلدم قرار دینے کی استعداء آردی طور پر فیصلہ موطل کر کے زبانت منظور کرنے کی استعداء کی گئی ہے اور پھر جناب دوسری جانب اسلامت ہائی کورٹ جو ہے وہ توشہ خانہ کے فیصلے کے خلاف امان خان کی اپیل پر ریجسٹرار آفیس نے پھر اتراز آئیت کر دیا الیکشن ایکٹ میں اپیل کے ساتھ صدا موطل دائر کرنے کا تصور نہیں ہے اور ریجسٹرار آفیس کا اتراز ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈائری برانچ نے اتراز آئیت کیا ہے اب اس کے بعد پاکستان بریقے انصاف نے جناب یہ اتراز دور کیا اور اتراز دور کر کے نئی پیڈیشن جو ہے وہ دائر کی اب جناب جو خبر ہے وہ یہ ہے میرے پاس جو مرے پر مصدقہ ترین ذرائع جو ہیں بتا رہے ہیں کہ اسلامت ہائی کورٹ میں کل گیارہ بجے یہ سماعت لگ چکی ہے چیف جسس آمیر فاروق اور جسس تارک محمود صاحب جو ہیں وہ بینچ کا ایسا ہے دو رکنی بینچ کا امران خان صاحب ایکس کیس کے اوپر جو ہے وہ سماعت کرے گا اور امید ہے یہ کیس جو ہے وہ کل ہی اڑ کر رہے جائے گا کیونکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا اب جناب جو چیف جسس سلام آمیر ہائی کورٹ ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر بھی سوارات اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں درخواست دائر ہوئی ہے درخواست کیوں دائر ہوئی ہے کہ ان کو جناب جو ہے وہ عوضے سے ہٹایا جائے یہ جانب دارانہ جو ہے وہ انہوں نے جو فیصلے دیئے ہیں بیرسر علی طاہر نے چھے صفات پر مشتمل درخواست جمع کروا دی ہے درخواست میں چیف جسس سلام آمیر ہائی کورٹ پر مس کنڈکٹ کے متعدد الزمات آئیت کیے گئے ہیں چیف جسس سلام آمیر فاروق پر عوضے کے غلط استعمال اور جانب داری کے الزمات آئیت کی گئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کر کے عوضے سے فوری طور پر ہٹایا جائے اب ایس مین کے اب اصل لڑائی شروع ہوگی اور چیف جسس جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سے یہ جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں شکایت کی گئی ہے تو اس کے بعد ان کو بھی دھبر دوسر کیے جانے کا امکان ہے کیونکہ چیف جسس سلام آمیر ہائی کورٹ جو ہے دونوں ججس جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو اب تک کے لئے تبیرہ خیال کیا اور اس سے انگرہ اور ناظمی خیلق ہیں اللہ نے کے بعد پاکستان سندھا بات